اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور ہر دیروں خوشیاں دکھائیں آپ لوگوں کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں بھی خوش رکھیں ہمیں بھی خوشیاں دکھائیں اور ہم اپنی بہن کے گھرائے میں ہیں وہاں پر رہنے کے لیے دو تین دن کے لیے آگئے تھے تھوڑا بچوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں تھوڑا چینج ہو جائے گا اور انجوائے کر لیں گے تھوڑا بچوں کے ساتھ تو ظاہر ہے گھر میں بچے نہیں ہیں تو بہن کے بچے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا کودنا یہی لگا رہتا ہے تو اس لیے ہم بہن کے گھر گئے تھے اور تھوڑا دل بھی ایسے گھبرار تھا کافی دن ہو گئے تھے ہم وہاں گئے بھی نہیں تھے ہم نے کہا چلو جاتے ہیں تو پھر وہ بہن نے پھر بولا نہیں ہے اب تو آئے ہو تو رکنا پڑے گا تو پھر رک گئے تھے ہم تو یہ پھر صبح بہنوی صاحب اڑ گئے تھے پہلے سے پہل بہر سے چھوڑا بود بہر سے ناشتہ لے کر آئے اور کیا نامے گھر میں پراتھے وغیرہ بھی بنا لیے تھے بہن نے وہ بھی بنا رہی تھیں پراتھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جب تک پراتھے نہ ہوں ناشتے میں تو پھر مزہ نہیں آتا پراتھوں کے بگڑ تو سارا ناشتہ ادھورہ رہتا ہے تو ناشتہ بن رہا تھا کچھ کچھ بازار سے آ گیا تھا اور انٹی اور بانجی دونوں وہ لگی ہوئی تھے کچھن میں بنا رہی تھی وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک جنہیں جو ہیں وہ پراتھے بنا رہی تھی تو ایک طرف انہوں نے چائے رکھی تھی اور دوسری طرف یہ پراتھے دیار کر رہی تھی کہ سب لوگ ناشتے میں آپ کو پتا ناشتہ تو جب تک ہے بھی نہ ہو تگڑا ناشتہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا اور سرک سرک سے پراتھے بنائے تھے بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا تھا ناشتہ کرنے میں بھی اور سب چیزوں میں یہ تھا کہ مطلب بچے تھے تو وہ خوش ہو رہے تھے اور بچوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں ایک چڑھایا ہوا تھا تبے پہ اور ایک بھیل کے رکھا ہوا تھا کہ وہ اتاریں گی تو وہ دوسرا ڈال دیں گی تو ماشاء اللہ سے دیکھیں چائے بھی آج ہم زیادہ لوگ تھے تو چائے بھی بہت زیادہ بنی ہے اور چائے کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا کتنا خوبصورت کتنا کڑاک سے آیا ہے کہ بندہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہی فوراں دل کرتا ہے کہ پی لیں اور ایک تبے پہ رکھا ہوا ہے دوسرا بیل میں بیلنے میں لگی ہوئی تھی تو اس کو بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ لوگ زیادہ تھے ویسے تو یہ تین چار بناتی ہیں تو ہم تین لوگ بھی بڑھا گئے تھے نہیں دو سوری دو لوگ بڑھا گئے تھے بیٹا جوپے تھا تو وہ گھر سے جوپے سے گھر آیا تھا گھر سے پھر وہیں رک گیا تھا کہ یہ ماما مجھے بہت تھوڑا سا دور پڑ جائے گا یہ تھا کہ وہ ہمیں لینے رات میں آ گیا تھا دوسرے دن دوسرے دن کے تیسرے دن ہم واپس آئے تھے تو وہ رات میں لینے آ گیا تھا جوپے سے چھٹی ہوئی تو وہاں سے آ گیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ آ گئے تھے پھر اور ابھی جو ہے کہ یہ ناشتی کی تیاریاں چل لیے آپ لوگوں کے سامنے اور ہم نے کہا چلا آپ لوگوں کو بھی دکھائیں بہن کے گھر ہم لوگ آئے میں ہیں اور ایسا کبھی کا بار تو چلتا ہے کبھی بہن آ جاتی ہیں کبھی میں چلی جاتی ہوں کبھی وہ آ جاتی ہیں یہ چھوٹی ہیں میں بڑی ہوں تو بس یہ ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے آپ کو پتا ہے جہاں بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں تو آنا جانا رہتا ہی ہے الحمدللہ تو کبھی آ جاتی ہیں کبھی میں چلی جاتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے انجوائے کر لیتے ہیں تھوڑا جب سات ہوتے ہیں ایک دو دن کے لیے تو تھوڑا بہار آؤٹنگ کے لیے بھی نکل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اب کی ہم کہیں پہ بھی نہیں گئے اب کی ہم نے گھر پہ ہی ٹائم گزارا بچوں کے ساتھ اور بچے بھی بہت خوش تھے بہن کے میرے بھانجی بھانجے کہ بڑی ممہ رکی ہیں مجھے بڑی ممہ کہتے ہیں یہ سب لوگ کہ بڑی ممہ رکی ہوئی ہیں تو بس اس میں ہی لگے رہے ہیں ورنہ پارک وغیرہ کچھ ایسی جگہوں پہ ہم لوگ لازمی جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے گھر رکتے ہیں تو چلے جاتے ہیں اور بس اب کی نہیں کہ تھوڑا گھر میں فالودہ وغیرہ یہ سب چیزیں ان لوگوں کو میں نے رات میں مانگا کے کھلا دی تھی اجمیری والوں سے کیونکہ ملیر میں رہتی ہیں چائے نکال رہی ہیں سب کی چائے دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے بڑے بڑے مگ رکھے ہیں اور ہمارے یہاں سب لوگ بڑے ہی مگ میں چائے پیتے ہیں اور یہ نہیں کی چھوٹے کپ ہیں تو بڑے مگ ہیں تو چھوٹی چائے ہو نہیں چائے بھی ٹھیک تھاک ہونی چائے ہیں ہم لوگ تو ویسے بھی چائے کے وہ کہتے ہیں نا جسے چڑسی جو ہوتے ہیں اس کے لئے اور ہم لوگ چائے کے لئے تو بس چائے بڑے مگ میں نکالی تھی انہوں نے تو بس وہ ناشتہ لگایا پھر وہ حلوہ پوری لے کر بھی آ گیا تھا تو وہ حلوہ پوری بغیرہ ساری چیزیں نکالی ہیں کہ بس ہنہ ناشتہ کر لیں اور اس ٹائم تو بھو خیر برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ بس جب سامنے انسان رکھ دیتا تو کہتا ہے بس جلدی سے شروع ہو جائیں اور یہ پوریوں کے ساتھ کا چینے کا سالن تھا اب وہ ہم نے نکالا بات نکال لیا تھا یہ ملیر کے حلوہ پوری کا آئٹم ہے یہ چینے کا سالن جو ہے لیکن یہ تھا کہ ذائقہ اچھا تھا اس کا بڑا مزہ آیا تھا اور یہ جو آلو کے ساتھ آلو کی سبزی بنی بھی ہوتی ہے وہ بھی تھی تھوڑی شروع ٹائپ کی اور یہ حلوہ تھا حلوہ لالوالا وہ حلوہ بناوا تھا جو اورنٹ ٹائپ کا حلوہ بنتا ہے پوریوں کے ساتھ یہ آئٹم تھے پراتھی بھی تھے ساری چیزیں تھے انڈے بھی بنے ہوئے تھے تو مطلب جو جو ناشتے میں ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جو ہلوہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بندہ استعمال کرتا ہی ہے اور کھاتا ہے تو سبھی کی گھروں میں کھایا جاتا ہے تو ناشتے میں تو سبھی کہتے ہیں ٹائٹ کر کے کھائیں کیونکہ صبح کا کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ناشتہ جو ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ جسم میں لگتا ہے تو دوپیر میں تو ایسے بھی ہلکی پھلکی گزہ لے لیتے ہیں اور بس ناشتہ لگا تھا بچے کہلیں گے ناشتہ ہم لگائیں گے آپ ویڈیو بنائیں اور سب بیٹھ گئے تھے پھر ناشتہ کریں دسترخان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے سب لوگ اور شروع ہو گئے تھے بس بھوک لگی تھی سب کو انتظار کسی کا نہیں ہوا بس بچے بھی شروع ہو گئے سارے شروع ہو گئے نوالے بنا بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پوریاں پی تھی پراتھے پی تھی ساری چیزیں تھی پھر بہت جتے دن ہم دو تین دن ہم رہے ہمیں وہاں پہ بہت مزا آیا بہت اچھا لگا بہت انجوائے کیا اور پھر ان کی جو مرگیاں ہیں ماشاءاللہ سے بدک ہیں مرگیاں ہیں اس کے بھی انڈے تھے نکل رہے تھے تو بزار کے نہیں ہم نے دیسی انڈے بنوائے تھے دیسی انڈے وائل بھی رات کو کر کے کھایا اور فرائی بھی ہم نے دیسی انڈے کیے تھے تو بہت مزا آیا ہمیں ناشا کرنے میں بھی کھانا کھانے میں بھی رات کا کھانا کھانے میں بھی تو بس اسی میں ہمارا دو تین دن اچھے سے گزر گیا اور بہت مزا آیا ہم لوگوں کو بس کیا کہیں کہ کافی دنوں کے بعد تو یہ سب چلتا رہتا ہے نا اور آپ لوگ اگر ناراض نہیں ہیں مجھ سے تو کمنٹس کرنا نہیں بھولا کریں اور لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور کافی ٹائم ہو گیا میرے چینل کو بنے میں تو سبسکرائبر تھوڑے کم ہیں تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں مجھے کامیاب کرنے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولوں گی اور اسی طرح سے ویڈیوز بناتی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ بنی رہوں گی اور آپ لوگوں سے پیار لیتی رہوں گی آپ لوگوں کو پیار دیتی رہوں گی اور میری بھانجی صاحبہ یہ اکیلے بیٹھ کے کھا رہی ہیں لگی ہیں کہ بس دکھا رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے میں یہ یہ چیزیں کھا رہی ہوں اور ناشتہ کرنے میں لگی ہی تھی خیر ہم لوگ تو اڑ گئے تھے کھا لیے تھا ہم لوگوں نے تو یہ اپنی مرگی کا انتظار کرتی ہیں یا بتقہ انتظار کرتی ہیں کہ وہ انڈا دے تو پھر یہ بنوا کے کھائیں اب ماشاءاللہ اتنی سمجھ ہو گئی ہے کہ باہر سے انڈا وغیرہ لے کر آتے ہیں تو وہ نہیں کھاتی ہیں یہ جو مرگی دیتی ہے تو یہ وہ انڈا کھاتی ہیں دیسی جو سے کہتے ہیں اور کھانا بھی چاہیے ہیلڈی چیز ہے ہیلڈی ہوتا ہے وہ دربچے مستیاں کر رہے ہیں کھیل میں لگے تھے تو کہ لیں گے ہم کھیلیں گے تو آپ ویڈیو بنا لیں تھوڑی سی تو مجھے بھی کہتے ہیں آپ بھی کھیلیں میں نے کہا نہیں کھیل رہی ہوں تو میں سوک کیوٹی تو تھوڑی ایسے سوستی سی ہو رہی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے بندہ سوک کیوٹتا ہے تو تھوڑی بہت سوستی ہوتی ہے چائے پینے کے بعد تھوڑی فورتی آتی ہے آنکھیں کھلتی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے اور تھوڑی جگہ بھی بدلی ویوی تھی تو تھوڑی نیند بھی کم آئی تھی ابھی میں بیٹھی ہوں ہی ہوں بچے کھیل رہے ہیں میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں میں صحیح سمجھ بھی نہیں آئے کہ میں کیا کر رہی ہوں بیٹھی ہوں ہی ہوں بہرحال بچوں کو دیکھ رہی ہوں بچے کھیل میں لگے میں اٹھا رہے ہیں طاقت دکھا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا ہے بچوں کا یہی سب کھیل کو چلتا رہتا ہے اور بس بڑا مزہ آیا مرگی کے انڈے اور گھر کا ناشتہ ابھی میں پتہ نہیں کر رہے ہیں کھر کا ناشتہ رہے ہیں اور ہم سے پتہ نہیں کر سکتے رہے ہیں ابھی میں پتہ نہیں کر سکتے وہ پتہ نہیں کر سکتے موسیقی 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 تھی اور میٹھا بھی بناوا تھا یہ میٹھا بنایا وا تھا بہن نے مزدار میٹھا بناوا تھا بریانی بھی مزے کی بنی بھی تھی اور اہنا پلاو چکن کا پلاو تھا وہ بھی بڑا مزے کا سادہ سا پلاو بنایا وا تھا اور کیک اور گلاب جامو نے تو مزہ ڈبل کر دیا تھا اور کیا نامے ہمارے بیٹے صاحب آ گئے تھے تو بس کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کاٹوں گا ابھی نہیں کاٹوں گا مستیوں میں لگا تھا آپ لوگ ہو تو پتا اس کی مستیوں کا پھر بہن نے بولا نہیں آپ ہی جلائیں بس یہ جلایا بچوں نے تالیاں وغیرہ شروع کر دی تھی بجانی اور بھی شروع ہو گئے تھے بچوں کے ساتھ تو بچے بننے پڑتا ہے نا بچہ بننا پڑتا ہے اور پھر بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ تو بھی میں نے کہا نہیں ان کی بچوں کے کٹوالیں ظاہر ہیں انہوں نے منگوائے انہوں نے سارا انتظام کیا ہے تو یہ کہ کٹوائیں تو انہوں نے کٹوائیا تھا اور بچپن سے رہے بھی انہوں کے پاس زیادہ ہیں اپنی بچوں کے پاس وہ چھوٹے سے تھے تو دونوں بہن بھائی زیادہ تر یہیں انہوں کے پاس ہی رہتے تھے میرے پاس تھوڑا کم رہتے تھے آتے جاتے تھے لیکن یہ کہ میرے پاس بھی رہتے تھے لیکن اپنی بچوں سے زیادہ وہ تھے ان کی بچوں ہی اپنے پاس رکھتی تھیں اور جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا نام یہ دونوں بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا سب کرنا ہے انہی کے ذمہ داری تھی یہی بھیجتی تھی مجھے نہیں اٹھاتی تھی دونوں بچوں کو اسکول بھیجنا لنچ تیار کر کے دینا ناشتہ کروانا سب یہی کرتی تھی تو الحمدللہ بہت اچھا وقت جو تھا گزر گیا بہت اچھا وقت پاس ہو گیا لیکن اب جو وقت چل رہا ہے اس کا کچھ نہیں پتا لیکن جو ہمارا وقت گزرا ہے وہ بھی بہت اچھا اور پیار محبت والا وقت گزرا ہے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ اللہ پاک ابھی بھی جو وقت گزرے وہ بھی پیار محبت سے اخلاق سے اچھا وقت گزرے اور سب میں اللہ پاک محبت بنا کے رکھے سب کی زبانوں کو میٹھا کرے یہی زبان ہے جو انسان کو اپنا کر دیتی ہے اور یہی زبان جو ہے انسان کو پرایا بھی کر دیتی ہے دور بھی اچھا جی لائک کرنا نہیں بھولیے گا لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ